اور مشکل وقت میں صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو سچی باتیں مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے اللہ کو منانے کے لئے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادھا ہے اور کبھی کبھی اپنے احساسات کے جنازے خود دفنانے پڑتے ہیں سکون نماز میں نصیت قرآن میں جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں دعا تو امید سے موجزوں تک کا سفر ہے ایک سا وقت کبھی نہیں رہ سکتا دن بگڑتے ہیں سورتے ہیں گزر جاتے ہیں اپنے سب ہی بس نام کے اپنے ہیں حقیقت میں تو اللہ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ ضرور دیتا ہے تم صبر کی تنہا کر دو وہ رب موجزوں کی تنہا کر دے گا اور انسان چاہتے ہوئے بھی سب کو خوش نہیں رکھ سکتا میں نے خدا سے اپنی ذات کے لئے صرف صبر مانگا ہے یہ دنیا اور اس کے لوگ میری سمجھ سے تو باہر ہیں بڑا ہی لمبا صدمہ تھا تیرے مقتصر دھوکے کا حالات کے سہے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ خدا پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رف سے باتیں کرنا کل شام سنیں گفتگو منافقوں کی کم بقت لفظوں کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے سکون میں وہ بھی نہیں اس رنگ برنگی دنیا میں کئی من کے کالے رہتے ہیں اور پھر اللہ تمہیں یوں ہی خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی گوئی غم دیکھا ہی نہ ہو یہ دنیا ہے یہاں درد دے کر رات ملتی ہے لوگوں کو اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے ازاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کئی چین نہیں لینے دیتی یوں ہی تو غلط نہیں چہروں کا تصور مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں موجزے دعاوں سے ہیں اور تحجد کی دعائیں سب سے لادلے ہوتی ہیں جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے جب معاملات اللہ پر چھوڑ دو تو متمن ہو جاؤ کیونکہ اللہ ہی تمہاری ارمشکل کو آسان کر سکتا ہے یہ بھی تو سچ ہے کہ کسی کے انتظار بھی ایک عذیت ہے کئی سجدہ کئی آسوں کی روانگی ہے محبت خدا تک پہنچنے کی مقتصر کہانی ہوتی ہے دعا تو امید سے موجزوں تک کا ایک عسین سفر ہوتا ہے اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا اللہ سے شکوہ کرنا تو بنتا ہی نہیں دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا پیدا نہ ہوتا انسان مٹی کا وہ لڈو ہے جو گھوم پھر کے واپس اپنے بنانے والے کے پاس لوٹ جاتا ہے گیری ہوئی اقاعت لے کر عزت دار لڑکی ڈونڈتے ہیں لوگ پر سکون وئی ہے اس کو کم یا زیادہ کی فکر ہی نہیں چانا غلط نہیں ہے چاہت کے بعد کسی کو چھوڑ دینا غلط ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمائی لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خموش ہو جاتی ہے اندرونی غامہ باہر کی جوانی خوا جاتے ہیں سبر کا عجر دیر سے سہی مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا گیا وہی تمہیں بہترین بنا کر واپس مل جائے مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقین غلابوں تک پچانے کے لئے بھی وہ ضرور مدد کرے گا بھئی یقین رکھو اللہ پہ وہ تمہیں غیران کونے سے نکال گے ساری سلطنت کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے گھر میں ماں باپ کی آواز آنا بھی ایک نعمت ہے وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں جہاں مایوسی ہو وہاں خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں اور امیدوں کے پیالے اللہ کا سیوہ کون برسکتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے عرف سے باتیں کرنا ہمارے بات جہاں رونکیں ہو جائیں تو بلا دینا ہمیں کوئی آپ کی خوشی میں ہرگز خوش نہیں ہوتا ضرورت ہے مجھے نئے نفرت کرنے والوں کی پرانے والے تو اب چانے لگے ہیں مجھے ہر بات ہر ایک کو کہنے کی نہیں ہوتی جب اللہ کون کہتا ہے تو دنیا کے ساری طاقتیں فیہ کون کے لئے تیار ہو جاتی ہیں اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یکوب کو حضرت یوسف دوبارہ کیوں ملواتا جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے فجر کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پر سکون ہوتا ہے بس ایک اللہ راضی رہے دنیا کا میار تو بدلتا رہتا ہے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے برنا چاہتا ہو اس لئے دعا کرو شاید دعائی تمہارا مقدر بدل دے جتنا سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے اور کسی چیز میں نہیں رکھا جب آپ رف سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے آہل ہیں دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل یہ جو فجر کے وقت خموشی اور سکون ہوتا ہے یہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا ایک تمہارے عمال اور نماز قبر تک ساتھ جاتے ہیں جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے موجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گی اور اللہ سن لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے روکر مانگی ہیں یہ معاشرہ ایک خوش اکلاک انسان کو تلخ بنا دینے کی خوبی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی زائع نہیں ہونے دیتا بہت تھک گیا ہوں وقت سے حالات سے لوگوں سے زندگی سے شاید اب خود سے کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے برنا چاہتا ہو اس لئے دعا کرو شاید دعائی تمہارا مقدر بدل دے رسول اللہ نے فرمایا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے میرے رب کے فیصلے ہماری خیشات سے بہتر ہیں